جیسے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار فوری ریزلٹ نہیں بھی نکل رہا بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں جیسے ہم صحتی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیر کرتے ہیں عام طور پر وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں سو فیصد تو نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ نے ریزلٹ سو فیصد کسی کا رکھا ہی نہیں ہے سو فیصد صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا يظلم رب کا احدا تیرا رب ظلم نہیں کرے گا عجر ضائع نہیں کرے گا جو نیکی کرے گا تو ایک کے بجائے دس گناہ بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتی ہی منہ اس میں سے کچھ دیں گے ہم جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی کچھ ملے گی اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشاہ جس کو ہم چاہیں گے برنہ ککھ بھی نہیں ملے گا لیکن عام طور پر مل جاتی ہے ہمیشہ نہیں عام طور پر مل جاتی ہے اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے صحت کے حوالے سے محنت کرو پیسے کے لیے محنت کرو عزت کے لیے محنت کرو ریزلٹ سو فیصد نہیں ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ بھی ہو تو چلو ہم ستر فیصد لوگوں میں آ جائیں سو فیصد نہیں ہے اگر سو فیصد ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو ریزلٹ ہوگا تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں محنت کرو کہ اکثر ملے گا یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پر ایمان لاکے بیٹھ جاتے ہیں کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا برباد لوگ بیمار ہوتے علاج نہیں کرتے ڈاکٹروں کی وات لگ جاتی بیچاروں کی ایسا ہی ہے نا ان کے گھروں کے چولے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ نے محنت پہ ریزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں نتیجہ اس کا زیرو یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا یہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس میں ہوگا وہی جو کون چاہے گا اللہ لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکے کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا تو اس خوش فہمی میں نہ رہو ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے ایک فیزیکل فٹنس کے ماہر تھے ٹرینر تھے وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے سپیٹ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے تو ایک دو بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے لیکن سائیڈ ایفیکٹ ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے تو یہ اللہ کرتا ہے آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ یہ اللہ بتاتا ہے بھئی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے جن کی سکن ہونا خشک پھٹ رہی ہو جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو ایسا ہوتا ہے نا سکن میں اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ وہ کیا ہو جائے گی وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی دور ختم لیکن بعض اوار رییکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل ہے تیل بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے حمل کو آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا رییکشن ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کرتے ہیں ڈاکٹر تو کہے گا بھئی رییکشن ہو گیا حکیم کہے گا بھئی کیا ہو گیا رییکشن ہو گیا طبیت کو موافق نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہمارے حد فرمایے کرتے تھے اصل میں یہ جو رییکشن ہے نا یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو ہوگا وہ جو میں چاہوں گا تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا واللہ اللہ کو تو سب چھوڑی دیتے سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کیار سب کچھ اس سے ہوتا ہے اسی کی پوجہ کرو اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے قبرستان ختم جب بیمار ہوئے ٹھیکہ لگایا آپ فٹ فارٹ گھوم رہے ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی بیماری سمجھ میں نہیں آرہی سمجھ میں آرہی ہے علاج کرنے پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اور علاج کرنے فائدہ بھی ہو رہا ہے مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے پھر بھی کیوں مر گیا کہتے ہیں نا بھئی یہ رات اببہ سے مل کے آیا اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے ڈاکٹر نے کہا تھا آپ تو لے جائیں بس دو دن میں چھٹی ہو جائے گی صبح انتقال کی خبر آگئی ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے ساری دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر سو فیصد ریزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے یہ جو علی سکپارہ تھا یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے اگر اس کا خیال ہوتا پچاس فیصد بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا تو چڑھتا یہ اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی اس کو اندازہ تھا کہ بھئی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں اتنی نہیں کر سکتا اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سیلنڈر کے سور یہ پوری کیلکولیشن تھی نا اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن بن رہا تھا پیسے زیادہ بنا دی آپ کیلکولیٹ کرو تو باز دفعہ ہوتا ہے گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی لیکن سیرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت بولو بھائی دکھاتا ہے آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی لیکن سیرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت بولو بھائی